دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نی جانکاری کے والا کے لئے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنا خود کا نوٹ بکس کا برانڈ بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے نوٹ بکس بنا کر اسے سیل کرنے کو دوستو یہ ہے ایک بڑا بزنس ہے اور منوفیکچرنگ بزنس ادھکتر اچھا منافع دیتا ہے نوٹ بکس کی سب سے عادہ خرید اسکول اور کالیج کے سٹوڈنٹس کے دوارہ ہوتی ہیں اس سے الگ گارمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے سبھی آفیزز میں اس کا پریوگ ہوتا ہے اس کے علاوہ سبھی دکانوں پر اور سبھی بزنس میں اپنا حساب اور باقی جانکاری رکھنے کے لئے بھی نوٹ بک کا یوز ہوتا ہے نوٹ بک کی مارکٹ بہت بڑی ہے اور اگر ایسے میں آپ اس کی منوفیکچرنگ کا بزنس کرتے ہیں تو آپ اس سے بہت اچھا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بزنس کی پوری جانکاری دینے جا رہے ہیں کیسے آپ کو نوٹ بک بنانا شروع کرنا ہے کیا مشین چاہیے ہوگی کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی کتنا خرچائے گا اس کام میں اور کتنا منافع آپ اس کام میں لے سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے اس بزنس میں دوستو اس بزنس میں آپ کو سب سے پہلے ایک جگہ کا پربند کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نوٹ بک بنانے کے لیے مشین خریدنی ہوتی ہے اور کچھ امال خریدنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دو یا تین کاری گھر لگا کر کام کو شروع کر سکتے ہیں مال تیار کرنے کے بعد آپ اسے ہولسیل اور ریٹیل مارکٹ میں بیشتے ہو اور منافع کماتے ہو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی دوستو آپ کو اس کام کے لیے کم سے کم چالیز گست جگہ کی ضرورت ہوگی جہاں سے آپ مال کو تیار کر سکتے ہو اور جگہ کسی بھی استان پر ہو سکتی ہے اس کام میں اچھی لوکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ مال صرف تیار کر رہے ہو اسے آپ کو بیشنا نہیں ہے تو دوستان کوئی بھی ہو سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ماشین کتنی لگیں گے اور ماشین کتنے روپے میں آپ کو مل جائیں گے سکتے ہیں ماشین کتنی لگوں کے پروسس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کی ماشین ہوتی ہے آٹوماتک میں یہ ہے آپ کی سٹچنگ کولڈنگ اور سکویرنگ ماشین اس میں سب سے پہلے سٹچ ہوتا ہے آٹوماتک میں اس کے بعد پہ فولڈ ہوتا ہے فولڈ ہونے کے بعد یہاں پہ سکویرنگ ہوتا ہے سب سے پہلے جو آپ کی مین لوگ مٹیئل ہیں دو آئے گا ایک ایک اس کا پیپر اس کا پیپر لگے گا اور یہ اوپر باڑا اس کا ٹائپر لگے یہ دو راو مٹریل اس کے رئے گوار نیٹر موڈ دکھنے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا کیسے برکنگ آمنا ہے کیسے اس میں آپ کا آتوماتکی سالہ نورک تیار ہوگا اور میں کٹنگ کا پروسیس ہو جائے گا کٹنگ کے لیے آپ کا پھر ماشین اور یوز ہوگا تو اس کا برکنگ دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوگا موسیقی 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 تو آپ کو ایک نوڈ بک پر چار روپے سے پانچ روپے مل جائیں گے اگر ریٹیل مارکٹ میں آپ اپنا مال لے جا کر بیچتے ہیں تو ایک ہی نوڈ بک پر آپ کو سات روپے سے آٹھ روپے مل جائیں گے تو دوستو اس کام میں منافع بھی اچھا ہے ایک بار آپ اگر اس کام کو شروع کر لیتے ہیں تو آپ کو بس ہول سیل اور ریٹیل مارکٹ میں اپنے سمدھ اچھے کرنے ہوں گے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ مال بیچ سکیں اتنا ہی تھا آج کی ویڈیو مین ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں جس سے آپ کو ہماری سبھی ویڈیو کی جانکاری ملتی رہے بائے دوستو اگلی ویڈیو مین ملتے ہیں ملتے ہیں